بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے سوفی روبوٹک فش کے بارے میں امریکی تحقیقی ادارے نے عام مچھلی کی طرح دو پر اور ایک دمرکنے والی دنیا کی پہلی سوفٹ روبوٹک فش اجاد کر لی ہے جسے سوفی کا نام دیا گیا ہے مچھلی کی صرف ایک آنکھ ہے اس کا آنکھ ایک ہے لیکن یہ ایک آنکھ دو کے برابر کام کرتی ہے جو سارے سمندر کے معلومات فراہم کرے گی نیسا جوسترس انسٹیٹوٹ بارائی ٹکنالوجی کے کمپیوٹر سائنس اور مصنوعی زہانت لیبارٹری کے سائنسدانوں نے اس مچھلی کو تیار کیا ہے یہ مچھلی سمندر میں مچھلیوں کے درمین تیر سکے گی اور سمندر کی تہہ میں چھپے راز کو جاننے میں مدد فراہم کرے گی یہ مچھلی اپنے پروں کو لہراتی ہے اور دم کو ہلاتی ہے اپنے پروں کو لہراتے ہوئے اور دم کو ہلاتے ہوئے یہ سمندر میں بہت گہرائی میں پہنچ جاتی ہے جس کے ذریعے یہ ہمیں معلومات فراہم کرے گی اصل میں سمندر کی گہرائی میں ایسے مقامات ہیں جس کے بارے میں نہ ہمارے پاس معلومات ہیں اور نہ ہم اس کو جان سکتے ہیں اسی وجہ سے اس روبوٹک مچھلی کو تیار کیا گیا ہے یہ سمندر کی گہرائی میں جائے گی اور ہمارے پاس معلومات فراہم کرے گی روبوٹک مچھلی بنانے کا خیال حال ہی میں منظر عام پر آنے والی دنیا کی سب سے عظیم شارع کی تصویر اور ویڈیوز کے بعد آیا ایسے مناظر اب تک دنیا سے اجلتے سائنس دانوں نے اسی طرح کے مزید رازوک سے پردہ اٹھانے کے لئے روبوٹک مچھلی ایجاد کی ہے جنوبی پیسیفک میں واقعہ ملک فجی میں روبوٹک مچھلی کا پہلا کامیاب تجربہ سمندر کی 50 فٹ گہرائی میں کیا گیا کم وزن والی 100 فٹ روبوٹک مچھلی نے مسلسل 40 منٹ تک سمندر کی تہمہ دائے بائے اوپر نشلی جانب اور سیدھی سمت میں تہرہ کی کی جبکہ اس دوران آس پاس میں موجود سمندری حیات نے بھی غیر محسوسی طور پر اس نقری مچھلی کو قبول کیا جسے سب سے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے صوفی مچھلی کو ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے نگرانی سمندر کی تہمہ تیرہ کی کی کرائی جاتی ہے اور اس ڈیوائس کے ذریعے روبوٹک مچھلی کی رفتار اور سمت کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ ابرتی ہوئی تیز رفتار لہروں میں سوفٹ روبوٹک مچھلی کی سبت تبدیل نہ ہو جائے اس سوفٹ روبوٹک مچھلی کو مکمل طور پر الیکٹرانکس اور میکینکل دوانائی کی باہر میں اشتراک سے تیار کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ